اسلام علیکم میں ہوں عبدالعوف آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رہو خدا بھر 99 دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو تھمبل بنانا سکھوں گا یہ ویڈیو بہت ہی کمال کے ہونے والی ہے اس ویڈیو کو لاحظ تک دیکھئے گا ہر یوٹیوبر چاہتا ہے کہ میرا تھمبل اچھا ہو تاکہ میری ویوز اچھے آئیں ویوز اچھے آنے کے وجہ سے چینل گروہ کرے تو تھمبل بنتا کیسے تو اس ویڈیو کے اندر میں تفصیل سے بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارا چینل پر نہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں ضرور بتانے چلو پھر دیر کس بات کی اب ویڈیو شروع کرتے ہیں تھمبل بنانے کیلئے آپ کو ایک ایپ کی ضرورت پڑی گی اس ایپ کا نام ہے پکسل ایپ وہ کہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگی میں آپ کو باتاتا ہوں آپ پلیس رور پر جا کر سرچ ایم بار میں سرچ کریں گے پکسل ایپ اب جو ہی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کافی سارے مواد سامنے آ جائے گا تو یہ جو یہ جو سامنے یہ آر ریڈی میرے پاس وہ دونلوڈ ہے اس کو آپ دونلوڈ کر لیں گے میرے پاس پہلے سے یہ دونلوڈ ہے آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ اسے دونلوڈ کر لیں اسے دونلوڈ کرنے کے بعد آپ پھر اس پر تھمبل بنائیں گے تھمبل کیسے بنے گا آئیے ابھی شروع کرتے ہیں اس ایپ کو پہلے اوپن کرتے ہیں اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ جو اوپر یہ نشان آ رہا ہے یہ اس کو ختم کر دیں وہاں ڈلیٹ کے اپشن سے پھر اس کے بعد آپ اس سیز کو یوٹیوب تھمبل کے سیز پر سیز یوٹیوب تھمبل والا سیز بنانے کے لیے آپ پہلے اس 3 ڈھاٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ پانچ میں نمبر پر ایمیج سیز ہے یہاں کلک کر کے یہاں پھر آپ یوٹیوب تھمبل یہاں یوز کریں گے تو پھر اوکے کر کے اب یہ دیکھو یہ سیز جو آگیا ہے یہ یوٹیوب تھمبل والا سیز اب اس کے کافی سارے اپشن ہیں یہ جو نیچے اپشن ہے آپ ان میں سے کوئی اپشن یوز کر سکتے ہیں تھمبل کے باگرونڈ کے لیے اب اس تھمبل کا کلر چینج کرنے کے لیے آپ کو یہ چوتھے نمبر پر جو نیچے یہ آپ کو اپشن دیا گیا ہے اس اپشن پر کلک کر کے یہ پہلے نمبر پر یہاں کلر کا اپشن ہے اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کافی سارے کلر ہے اب جو بھی کلر یوز کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں میں مثال کے طور پر یہاں وائٹ کلر یوز کرتا ہوں آپ جو بھی کلر یوز کریں وہ شوخ ہونا چاہیے تاکہ تھمبل بہت خوبصورت نظر ہے اس لئے میں وائٹ کلر یہاں یوز کرتا ہوں وائٹ یا یہ دوسرا یہ والا کلر بھی بہترین ہے میں اس کو یوز کرتا ہوں اب یہ کلر تو ہم نے یوز کر لیا تھمبل کا بیک گرونڈ آگی اب اس کے اندر اب سب سے پہلے ہمیں جو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہم یہاں اپنی تصویر لگائیں گے جو بھی تھمبل بنایا جاتا ہے سب سے پہلے اس پر اپنی تصویر لگائی جائے کیونکہ اس سے بہت اچھا تھمبل نظر آتا ہے اب اب یہاں جا کر گیرلی میں جا کر ہم یہاں سے کوئی بھی تصویر سلیکٹ کریں گے لیکن یاد رکھنا یہ جو تصویر ہے اسے پہلے آپ اس کا بیک گرونڈ ختم کریں گے جو بھی تصویر ہو آپ کی پہلے اسے اس بیک گرونڈ ختم کریں پھر اس کو یہاں سلیکٹ کریں یہ دو کو میری یہ تصویر آر لیڈی پہلے سے بیک گرونڈ اس کا ختم ہے پہلے میں نے اس کا ختم کیا تھا تو آر لیڈی ایمل پاس پڑی تھی میں نے اسے پہلے سلیکٹ کر دی اب یہ تصویر میں نے سلیکٹ کر دی آپ بھی کوئی تصویر اس کی یہاں سلیکٹ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اب یہاں کچھ لکھنے کے لیے آپ کو یہ دوسرے آپشن پر نیچے والے اے پر یہاں آنا ہوگا اور یہاں جمع کے نشان پر آپ کلک کریں گے اب یہاں اس پینسل کے نشان پر کلک کریں گے اور اس کو اوپر ختم کر دیں گے یہاں سے اس کے بعد آپ یہاں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں مثلا میں لکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں میں سرچ کرتا ہوں کہ ویڈیو پر ویوز کیسے ہیں میں نے اب یہ سرچ کر لیا لکھ لیا اب اسے اوکے پر کلک کر کے یہاں آ جائے اب اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا بھی کر سکتے ہیں میں اس کو مزید چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں چھوٹا کر کے آپ سب سے پہلے آپ اس کا رنگ چینج کر سکتے ہیں یہاں آگے چل کر یہاں اس کا کوئی بھی کلر آگا چینج کرنا چاہتے ہیں جو بھی یہاں اچھا لگے وہ کلر یوز کریں اب میں مثلا یہ یہی کلر یوز کرتا ہوں اب اس کے بعد اس کی آپ ڈیٹنگ بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں یہاں کر یعنی آپ ان ویسے کوئی بھی اگر یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں دیکھ یہ اگر یوز کریں تو اس طرح لکھائے گا اگر یہ یوز کریں تو اس طرح لکھائے گا مختلف قسم کے یہاں آپشانے اے بی پر یہاں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو بھی یوز کرنا چاہے اب اس کے بعد دوبارہ پھر ہم نیچے کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں چوتھے نمبر پر یہاں نیچے کلک کرنا ہوگا ڈبوں پر یہاں سے چوتھے پر نہیں بلکہ تیسرے پر یہاں تیسرے گول پر کلک کر کے یہاں یہاں ڈبے والے اپشن پر کلک کریں گے اور ہم ہمارے سامنے یہ اس طرح کا ڈبہ آ جائے گا ہم اسے تھوڑا چھوٹا کر کے ہم اسے یہاں سیلیکٹ کر دیں گے اب اس کے بعد ہم اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں کلر جو بھی یوز کرنا چاہے مثلا ہم یہاں وائٹ کر رکھنا چاہتے ہیں یہ خوبصورت لگ رہا ہے تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر اس کے بعد اس پر ہم ریٹنگ ریٹنگ کریں گے مثلا یہاں دوبارہ یہاں آ کر اب یہاں پر ہم نے لکھ لیا ہے اب اس کو دوبارہ آکے کر کے یہاں پر آ کر اس کو چھوٹا کر دیں گے تھوڑا پہلے اس کا کلر چینج کریں گے یہاں نظر نہیں آ رہا اب یہاں مسئلہ ہم یہ کلر لگا لیتے ہیں یہ آگے بھی کافی سارے کلر جو بھی یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب یہ کلر اچھا لگ رہا ہے یہاں دو آپشانے نیچے بھی کلر ہیں اوپر بھی جو بھی کلر یوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں یہ کلر یوز کرتا ہوں یہ کلر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہاں ہم اسے سیلیکٹ کر دیں گے دوبارہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ لکھائی پوری آ سکتے ہیں یہاں ہم نے یہاں سیلیکٹ کر دیں اب اس کے بعد نیچے دوبارہ پھر وہ اس طرح کا ایک اور ڈبا دوبارہ لیں گے اس کو چھوٹا کر کے مزید چھوٹا کر کے یہاں پر ہم سیلیکٹ کر دیں گے اس کا پھر کلر چینج کریں گے یہ بہلا کلر اچھا لگ رہا ہے تھوڑا سا ایسے سیلیکٹ کر لیں پھر اس کے اوپر دوبارہ کچھ لکھنا ہے جو دوبارہ پھر لکھ دیں گے اب جو لکھنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر میں دوبارہ یہاں لکھتا ہوں اب میں نے یہاں لکھ لیا ہے اسے دوبارہ سیلیکٹ کر لیں گے یہاں تھوڑا چھوٹا کر کے تاکہ خوبصورت نظر ہے اب اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں چینج کرتا یہ اچھا لگ رہا ہے اب اس کے بعد آپ کا یہ تھمل تیار ہو گیا ہے اب آپ یہاں سے اسے ڈونڈ لوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر کلک کر کے اوپر سیو اس یہاں پر کلک یہاں پر بھی اگر یہاں نہ ہو تو نیچے سیو اس ایمیج یہاں پر آپ سیلیکٹ کر دیں یہاں سے پھر آپ کے ویڈیو پیچھے پہنچ جائے گی گیرلی میں ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ آگئی ہے پکچر یہاں دیکھیں یہ دیکھو یہ آگئی ہے اب اس طرح کا آپ تھمل بنائیں اچھا اچھا تھمل بنائیں تو آپ کے ویوز بھی اتنے اچھے آئیں گے تو جتنا تھمل اچھا ہوگا اتنے ویوز اچھے ہوں گے آج کے ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں ہوں گے آج کے ویڈیو